برادران اسلام ہم بتاتے آ رہے ہیں اور لوگ بتاتے آ رہے ہیں ابھی موہ صاحب تھے مولانا اشتیاغ صاحب انہوں نے بتایا کہ چار لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے تو دوسری حدیث پاک میں چودہ لوگوں کو گنایا ہے تو جہاں پر اللہ تبارک وطالعہ نے امت محمدیہ کو خوش خبری سنایا ہے کہ ایسا کام کرے گا وہ جنت پالے گا ایسا کام کرے گا وہ جنت پالے گا ایسا کام کرے گا اس پر رب کی رحمتیں تھاٹیں مارتی ہوئی نازل ہوں گی انسان ایسا کام کرے گا وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا انسان ایسا کام کرے گا اس کی کمائیوں میں برکتوں کا نزول ہونے لگے گا انسان ایسا کام کرے گا تو اس پر پوری دنیا کے لوگ محبتیں کرنے لگیں گے وہیں پر اللہ تبارک وطالعہ نے وعیدیں بھی سنائی ہے حضرات محترم ان میں سے تو ایک یہ بھی ہے کہ انسان تو پوری دنیا کو رازی کر رہا ہوتا ہے لیکن رازی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رب کو ناراض کرنے کا بھی سامان مہیا کر رہا ہوتا ہے اسے اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں زکاة ادا کر رہے ہیں دین مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے جلسہ ایک کائن اخواد کر رہے ہیں مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں لوگوں کے خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا دل بھی ٹوٹ رہا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو رازی تو کر رہے ہیں کہیں ہمارے آس پاس کے لوگ پروس تو ہم سے ناراض تو نہیں ہے ماں باپ تو ہم سے ناراض نہیں ہے بھائی ہم سے جدا تو نہیں ہے بہن ہم سے ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے حضرات محترم جب ایسا مقام آتا ہے تو پھر انسان اللہ دبارک و تعالی عدل پر آ جائے انسان پر آ جائے تو انسان کے سارے گناہوں کو ایک طرف کر دیتا ہے اور انسان کے ایک دل توڑنے کی وجہ سے بھائی کو دل توڑنے کی وجہ سے بہن کا حق لے 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 کی وجہ سے سارے گناہوں کو ایک طرف کر کے جہنم میں ڈھکے دینے کا سامان بھی وہیہ کر دیتا ہے حضرات محترم انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کی طرف سے طرف لو لگا کر خوبنے کیا کرنی چاہیے خوبنے کیا کرنی چاہیے جلسے میں شرکت کرنی چاہیے نمازیں ادا کرنی چاہیے لوگوں کو بھلائی کے لیے بھولانا بھی چاہیے وہی پر اپنا معاصبہ کرنا چاہیے ہم جو لوگوں کو راضی کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں کیا ہمارے بازوں میں جو گھر والے ہیں اللہ نے اس کا بہت بڑا حقوق رکھا ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے مجھے اور ساری ذمہ داریاں فرض کر دی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پروز میں رہنے والے کے حق کی ادائیگی مجھ پر فرض نہ ہو جائے پروز کا حق بہت بڑا ہے ہم تو محفل میں آتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس کا اکرام کر رہے ہیں عزت و احترام کرتے ہیں ریسپیکٹ کا پورا احترام کرتے ہیں جلسہ جلوس عدا کرتے ہیں کیا ہم نے اپنے پروز کے لئے بھی بیٹھت کبھی رکھا ہے کیا ہم نے اپنے پروز کے دل خوش کرنے کے لئے کبھی بھی خوش خسمتی سے چہرہ کھلتا ہوا اسے مصافہ کیا ہے اس کے خوشی کا سامان مہیا کیا ہے ہم نے اپنے بچے کے لئے ترہ ترہ کے سامان پہنانے کا تو مہیا کیا ہے اس کو ترہ ترہ کے آلائش دیا ہے کھانے کا سامان مشلی پہ مشلی گوشت پہ گوشت اسے مہیا کر کے دیا ہے پھل پھلٹ کا پورا انتظام دیا ہے کیا اس کو کھلانے میں پہنانے میں کبھی اس بات کا خیال اس بات کے لئے کنسپٹ ہمارے مائنڈ ہمارے دماغ میں آیا ہے کہ ہمارے بچے کے کپری اور لباس پہننے کی وجہ سے پڑوز کے کمزور بچے کا دل دگراہ ہے للچائیوے نگاہ سے دیکھ کر ماں سے جا کر ارض کر رہی ہوتی ہے باپ سے کہتا ہے ایسا کپرا چاہیے وہ کچھ کھانے کے لئے چاہیے وہ فل پروٹ چاہیے لیکن ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تنگ حالی نہیں ہے تنگ حالی ہے روپے نہیں ہیں بچے کی خواہش پوری کرنے سے اس کی آنکھیں ٹپڑا جاتی ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے حضرات محترم یاد رکھیں ہم اپنے بچے کے لئے کھانے کے لئے مچھلی گوشت پہننے کے لئے لباس اور ان کے فخر مباہات کے لئے سب کچھ مہیا کر دیا یہ اچھی بات ہے انہیں کر دیا اولاد کی پرورش کرنا بیوی کیوں راضی کرنا یہ بہت اچھا کام ہے خدا راضی ہوتا ہے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں لیکن اگر اسی میں وہ دکھاوا شامل ہو جائے پڑوس کے پچے کا دل ٹوٹ جائے غریب پڑوسی کا دل ٹوٹ جائے حضرات محترم حضیث پاکر اسے ماں بتانا چاہوں گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل چور دیتا ہے سیدھے وہ جنت میں جاتا ہے بوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر یہ رونا سنو کر دیا تو آپی بیٹی دختر صاحبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابباجان یہ خبر تو خوش خبری ہے یہ خبر تو خوشی میں خوشی والی ہے خوش ہونا چاہیے آپ ایسا کیوں کر دے رو رہے ہیں ایسا کیا ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا بیٹی سکھے کی دو رکھ ہوا کرتی ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دل کو جور دونے سے انسان سیدھے جنت میں چلا جائے گا وہیں پر دوسرے روح کو سکھے کو پلٹ کر دیکھنا چاہیے دوسرا کنسپٹ ہونا چاہیے وہ تصور آنا چاہیے اگر کسی نے جورا ہوا دل اپنی حرکتوں کے ذریعے پہناوے کے ذریعے کھا کھانے پہنے کے ذریعے اپنے ففر و مباہات کے ذریعے اپنے بڑ بھی ہے بلکہ ویڈ بھی ہے غلط بہوار کے ذریعے غلط کرداری کے ذریعے کسی کا دل دور دے رہا ہے وہ سیدھے جانم میں جائے گا اس چیز کو یاد کر کے اسے خیال میں لاکر میں آنسو بہا رہا ہوں کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے کسی کے دل توڑنی کی وجہ سے جہنم میں داخل نہ کر دی تو ہمیں جہاں پر اللہ کی جلت کی جاہت ہونی چاہیے وہیں پہ اللہ کی عذاب سے لرزہ پر اندام ہمارے ذہن و تمام لرز جانا چاہیے کام کرنا چاہیے محفل میں ہم بیٹھے ہیں یقین جانے یہ بہت بری خوشمتی کی بات ہے تو یہ جلسے گاہ کی محفل ہے الحمدللہ بہت بری خوشمتی کی بات ہے جب تک ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں غیبت چگل خوری کانہ خسی دوسرے کے بارے میں تو اور بھانگ رشداری توڑنا یا پھر کسی کے زندگی کے ساتھ کلوار کرنے کی شازیسوں سے الحمدللہ 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 ہم اور آپ محفوظ ہیں اور یہ وقت ہو سکے کہ ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو دھلنے کے لئے کافی ہو جائے جہاں پر ہم بہت بڑے گلے گار ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالی بہت برا ستار ہے گناہوں کو چھپانے والا ہے حضرات محترم ان لوگوں میں وہ بھی ہیں جن کے عیزی مقدس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کہ کسی کے بیٹے کی کسی کے بیٹے کی رشتہ جوڑنے والا ہے وہاں پر جا کے روک تھام بن جاتے ہیں رشتہ جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے ہیں حضرات یہ یاد رکھیں کہ یہ محفل میں آنا یہ ہمارے نمازیں قائم کرنا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا دولت کے امبار بڑے مفتی صاحب آئے ہیں دس ہزار کے نام پر کلکشن لکھا لینا چھوٹا جلسہ والے آئے ہیں دوسر روپے دے کر پہلا دینا بڑے مولوی صاحب آئے ہیں اسے زیادہ روپے لے کر بہوائی کر لینا یہ دنیا والوں کے نزدیک ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک رشتہ توڑنے کی وجہ سے سارے عامال درہم پرہم نشت کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیتے جیتے دنیا میں لوگوں کے ساتھ سامنے اور مرنے کے بعد بھی زلیل و رسوہ کر کر جہنم میں داخل کرنے کا سامان بنا سکتا ہے اے شکر حضرات محترم ہم اور آپ یہ ضرور میں بتاؤں گا کہ انسان جب تک جب تک جب تک شادی نہیں کیا ہے ماں باپ کے آنکھوں کا نور رشتہ دار والوں کے دلوں کا سرور سب کے امیدوں کی پہاڑ ہوا کرتا ہے لیکن رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اب وہ بیٹا بیٹا نہیں رہنا ہے ان کے چھوٹ ان کے بہوا ذہن کے تریشے میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں پر میں حدیث پاک کی روح سے اپنے ماں باپ سے خطاب کرنا چاہوں گا اپنے بیٹوں سے امیدیں لگانے والے ماں باپ کو کہنا چاہوں گا وہی پر شادی کی زندگی سے جنے والے پیٹوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور ان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا جنہیں اپنے بھائی کو اپنے بہن کے لیے اپنے رشتہ دار کے لیے روپہ خرچ کرنے میں نیکیاں سمجھ آتی ہیں لیکن سسرال والے بیویوں کے لیے خرچ کرنا اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سسرال والے کے لیے ہو گئے ہیں بیوی کا غلام بن کر رہا گیا ہے حضرات ایسا نہیں ہے زندگی کے دو روپ ہوا کرتے ہیں دونوں کو لے کر چلنے کی بات ہے اگر ایک روپ بھی دو رہا شب برات شب قدر شب میرا جیسی راپ بھی کام آنے والی نہیں ہے علماء سے محبت لاکھوں کی سکل میں روپے خرچ کر دینا مدرسے کے نام پر خیر خواہی کے نام پر ساری نشٹ ہو سکتی ہیں حضرات شادی کے یہ عظیم منصب پر انسان پائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دو رشتے خاص طور سے آتے ہیں ایک ماں باپ کے رشتے ہوتے ہیں ان سے تعلقات رکھنے والے بھائی بہن کے رشتے ہوتے ہیں پوپی اور کھالائیں کے رشتے ہوتی ہیں ادھر پھر اپنے بیوی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف گھر والے کے حقوق آئید ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ سسرال والے کے حقوق آئید ہوتے ہیں حضرات انسان اس عورت کو شادی کر کے لاتا ہے جس نے شوہر کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑی ہے جس نے اپنے بھائی بہنوں کی محبت کو تیان کیا ہے جس نے اپنی ساری چاہتوں کو چھوڑ کر وہ آجنبی مرد نکاح کے شکل میں آتی ہے اب وہ خوشی وہ ماں باپ کے امیدوں پر ماں باپ کے نازوں لکھرے پر پڑھنے والی عورت اب جو ہے آگے اپنی ذمہ داریاں بوجھ پر سمال رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ماں کی شکل میں بن کر رہنے والی ماں قابل مبارک بات ہے جس طرح اپنے پیٹی کی بھی خطاؤں کو سسیوں کو کوتائیوں کو درز گزر کہتی ہے یہ بچی ہے یہ پیٹی ہے اسی طرح ماں کی شکل میں ساز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیٹی کی بھی بہو کی بھی وہ خطاؤں کو سسیوں کو ان کے جو ہے غلط ربی کو ان کے بدکرداریوں کو بھی ماف کرے پیٹی کا سمان دے اللہ رب العزت دونوں رشتوں کو ٹوپنے سے ضرور بچا لے گا ضرور بچا لے گا ضرور بچا لے گا سبے براد جیسی مقدس رات کا واسطہ ملے گا رشتے ٹوپنے سے بچائیں گے لیکن یہ کونسیفٹ نائنٹی فائی پرسنٹ معاشرے سے اٹھا ہوا ہے ایک اگر گھر میں ٹوٹنے کا سامان ہے تو ساس وہ ساس نہیں ہے وہ جہنم کی آگ دیکھتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی جو بیٹا ماں باپ سے جدہ ہو جاتا ہے تو کبھی بیٹا وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے آگ میں ملفش وہ ارسان نظر آتا ہے وہ پھر ٹوٹا ہوا چلتا ہے تو پھر ایسے ماں باپ لائے کے مبارک بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے اُن کے لیے سخت وعیدیں ہیں کہ آپ نے جس عورت کو بہو کی شکل میں لائیا ہے بھابی کی شکل میں لائیا ہے وہ جس کو آپ نے وہ اپنے گھر کے لیے گھر کو سوالنے کے لیے لائیا ہے آج آپ پورے اپنے ذہن کو یک طرفہ کر کے توڑنے پر چلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رشتہ تاری جوڑے رکھے تو اسے جوڑے رکھنا جو رشتہ تاری کو توڑتا ہے اسے تو بھی توڑ دینا وہ رشتہ تاری کی طرف سے اللہ کی پارگاہ میں ندائیں آتی ہیں حضرات محترم اسی طرح اگر وہ عورت جو آتی ہے بہو بن کر اس کا یہ جہن بن جائے کہ ہمارے ماں باپ کی محبتیں وہ اللہ سلامت رکھے بھائی بہن کی چاہتیں اللہ سلامت رکھے بھائی کی ناز برداری اللہ اسے اور بڑھائے لیکن ہم نے گھر بار کو جس کی سوہر کے لئے چھوڑ دیا ہے جس انسان کے لئے چھوڑ دیا ہے اب اس کی سر پر بھی ان کے دونوں بازو پر دو طرف کی ذمہ داریاں ہیں اس عورت تو اس بہو کا یہ کنسپٹ ہونا چاہیے اب ہماری ماں پرمانینٹ ماں یہ شاہ ساس کی شکل میں ہے یہ ہماری ماں ہے جس طرح ماں کی ٹاٹ بھرکار کو ہم نے دوار پی کر پی لیا ہوتا تھا ہر چاروں ناچار ماں باپ کے تامنے حیات میں رہ کر ہم نے جوانی تک پروان چرہیا ہے اب مجھے مرتے تم تک یہ ساس اور سسور یہ دیور اور نند کے بھی باتوں کو پرداش کرنی ہے کبھی میچے باتیں سامنے آئیں گی کبھی گھنٹی باتیں سامنے آئیں گی سب کو پرداش کرنی ہے دیور کو بھائی جیسا سممان دینا ہے نند کو اپنی بہن جیسا سممان دینا ہے سسور کو اپنے باپ جیسے سممان دینا ہے ساس کو ماں جیسے سممان دینا ہے اگر یہ پہو کا کنسپٹ ہو جائے جس طرح کھانے پینے میں ماں باپ کے وہاں دکتیں ہوتی تھی یہاں بھی وہ دکت اگر جے لیا ہے خدا کرے یہ دو سال کے لئے کئی سال کے لئے یہ بھوڑے ساس سسور ماں باپ کی شکل میں ہمارے انڈڑ ہیں ہمارے خدمت میں ہیں وہ اللہ دبارک وطالعہ جب تک رکھا ہے اسے آپ خدمت کرتے رہیں تو اس کا صلاح اس کی زندگی میں ملے نہ ملے لیکن اللہ دبارک وطالعہ آپ اپنی نند کے لئے کریں گے آپ کی پیٹی سسرال میں وہ خوشحال رہے گی آپ ساس کی شکل میں لے کر بھی آ جائیں گے پھر بھی بھائی کا رشتہ ٹھوٹے گا نہیں بلکہ مصبوط پہار کی چٹان کی طرح قائم رہے گا آپ ساس اور سسور کا دل جورے رکھیں گے آپ کے بھابی کے اندر جو آپ کے بھائی کی بیوی ہے اس کے دلوں میں بھی آپ کے ماباپ کی محبت آپ کے بھائی بہن کی محبت کو اللہ پتھر جیسے مسکر کر دے گا آپ اپنے ساس کی بہو بڑھنے والی میری بہنے آپ اپنے ساس کی سمان کریں اللہ اپنے آپ کی ماں کی سمان کے لیے وہ آپ کے مہنگے میں اسباب مہیا کر دے گا آپ اپنے سسور کے ہونے کے لیے اللہ اس کے دل میں رحمت کی مارتا ہوا سمندر موجزن کر دے گا اس لیے کہ اللہ نے صاحب طور پر کہ دیا ہے جزا و وفاقہ جیسے انسان کرتا ہے اسی کے مسل اللہ اس کا صلح بھی عطا فرماتا ہے حضرات محترم یہ رشت داری وہ انسان خوشی سے نہیں کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا بیٹا بگر گیا ہے یا تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ پہلے شادی سے پہلے جیسے بہوار نہیں کر رہے ہیں یا پھر عورت کی چال ہوتی ہے رشتے کو توڑ دینے کی اس کی چلا لے چاہے ماں باپ آپ داؤ پیچ اور جال بجھا کر پیٹے کو جدا کر دے اس کی زندگی کو آجیرن بنا دے یا چاہے بہو کی شکل میں آنے والی عورت اپنے مکرو فریب کے زرگے جادو کونہ کے زرگے یا جس طرح کا بھی جال بجھا کر اپنے بس کے پیٹے کو ماں باپ سے جدا کر دے یا ماں باپ اپنے پیٹے کو اپنی رحمت سے محروم کر دے اللہ دلوں کی راست واقف ہے خوب جانتا ہے جدر سے بھی ٹوٹنا پائے گئے تو زمانہ اسے دیکھے گی جب وہ ناحق کسی رشتے کو توڑتا ہے وہ راکھوں کوششیں کرتا ہے سارے لوگ جڑ جائیں لیکن ماں باپ توڑنے کی وجہ سے یا بیٹے کو ہٹانے کی وجہ سے انسان سملتا ہے پھر جیر جاتا ہے انسان سملنے پر آتا ہے زمانہ والے نگاہوں سے گرا دیتے ہیں انسان سب عورتوں کے درمیان وہ عورت خوش ہونا چاہتی ہے اچھا کہلانا چاہتی ہے رحمت عبارہ اس کے عیب کو فاس کر دیتا ہے وہ عورت اپنے ساس سسر کو تباہ کرتی ہے اللہ اس کے تباہی کا سامان معیہ کر دیتا ہے اسی طرح جب ماں باپ پیٹے کو لاحق جدا کر دیتے ہیں بہو کو نوکرانی سمجھنے لگتی ہے اللہ رحمت کا تروازہ بن کر دیتا ہے سب میرا سب قطر سب برہا کی راتیں کام لگ آدھی ہے ان کی قربت ان کی ذلت لگ لگ جاتی ہے دنیا والے آگ پھار پھار کر دیکھتے ہیں لیکن میرا دران اسلام اللہ نے ساس دیا ہے اب تک دل میں دھرکنے باقی آنکھیں کھولی ہیں یہ مقدس باتیں سننے کے لیے کان کے دریجے بھولے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تروازہ ابھی بھی بن نہیں ہے جو لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں جلد سے چلد چھوڑ جائے جو لوگ مسید سے روٹے ہوئے ہیں مسید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو بہت جلد عذاب سزا دے دیتا ہے تو کسی کو بعد میں دیتا ہے برادران اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اللہ کی رحمتوں سے بہت امید لگائے رکھتا ہے لیکن رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اسے توڑنے کے لیے رب کی رضا کو ختم کرنے کے لیے اسے جانے من جانے میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے حضرات دور کے لوگوں سے زیادے منانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنے گھر والوں کو بنائے اس کا دل چھوڑ کر رکھ باہر کے مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت کم ہے پہلے آپ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں گاؤں سے باہر علماء کو زیادہ خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنے علاقے کے علماء سب سے اہم درجہ حق جو ہے وہ حضرات محترم ان کے لئے زیادہ وقت ہونا جو زیادہ قریب ہیں چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ حقوق انسانی ہو قریب والوں پر نظر رہنی چاہیے تب جا کے ہم رب کی رحمت سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سنے ہیں حضرات محترم ہم اور آپ جو وقت گزار رہے ہیں تو ان میں سے ہم نے دو باتیں کہیں کتنا وقت نکل چکا ہے انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے بڑا زنا کار ہے بڑا بنے گار ہے کہ عورت بہت اچھی ہے لیکن اندر اندر گناہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے انسان کو اندر ساتھ کرنے کی ضرورت ہے حضرات محترم باہر تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارا خدا دیکھ دا ہے اور خدا کو راضی کرنے کے لئے پہلے ہم اندر کی دنیا کو بدل ڈالیں تو انشاءاللہ 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 ہمارے باہر کی دنیا خود بدلتی نظر آئیں گی حضرات محترم اللہ دبارک وطالہ کے حبیب مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رضا مندی حاصل کرنے کے لئے ہمارے اندر جو خدا کا خوف نکل گیا ہے اور خدا مصطفی جان رحمت سے لگاؤ جو ختم ہو گیا ہے ان ساری چیزوں کی جر کیا ہے یہ دنیا کی محبت ہے اور تمام گناہوں کی جر دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان وہ ناکام نظر آ رہا ہے اگر وہ انسان اپنی زندگی کے ایک وقت تک کو ایک لمحے کو مصطفی کریم کے لئے لگانا چاہے اور اس کو سمجھنے کے لئے سمجھنا چاہے تو پھر وہ انسان کتنا بڑا گنہگار ہے وہ سبحان اللہ الحمد اللہ استغفر اللہ بہت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اس کا ورد کرے درود پاک پڑھے تو یقینا جانے اس کے دل و دماغ میں جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ محفیلوں میں یہ پابندی کے ساتھ آیا کرے جہاں پر بھی کوئی بات سننے کو ملے سو بات سنتے ہیں ایک بات کو ضرور لے کر جائیں اس پر عمل کریں کیا سبحان اللہ کی عادت نہیں لگا سکتے ضرور لگا سکتے ہیں اللہ اکبر کی عادت نہیں لگا سکتے ضرور لگا سکتے ہیں اگر یہ ایک عادت لگا لیں تو اللہ ہمارے سارے بناؤں کو دھل کر وہ ہمیں بہت برا عبادت گزار نیک و کار انسان بنا دے گا لیکن ہمیں تو قدم بڑھانی چاہیے اور ہماری زندگی کے لمحے لمحے مصطفی کریم کے نام پر ہونے چاہیے حضرات محترم وقت دکی لدامن دیر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصطفی کریم کے نام پر ہماری زندگی ہو جا رہی ہے تو دونوں جہان کی سرکھری ہے کامیابی ہے کہ حضرات محترم ہم تو ایک طرف نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں میں جب ہیں عالموں کی صحبت میں بیٹھ نیجی مل جاتی ہے ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے کسی کا تل لکھانا نہیں چاہیے بولنے کی باری آرہی ہے سب کہہ کے رکھ جاتے ہیں لیکن کرنے کی باری آرہی ہے تو پھر دس پرسنٹ تو کیا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے حضرات محترم انسان اگر اپنے زبان کو قابو میں کر لے بہت پرے گناہ ہو سے عذابوں سے محفوظ ہو سکتا ہے وہ لوگوں میں جر بس زبانی نہ دکھا کر ہم اپنے زبان کو خاموش رکھیں سبحان اللہ کے فرد کریں دردو پاک پڑھیں یقینا جانے یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے خدا راضی ہوگا خدا کے مصطفیٰ راضی ہوں گے جب خدا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے وہ انسان سے پوری دنیا کے لوگ راضی ہونے لگتے ہیں حضرات محترم اگر انسان شراب پیتا ہے اس سے دونوں جہان کی بھلائی نہیں ہے بربادی ہے انسان ترہ ترہ کی برائی میں ہے وہ کام نہیں آنے والی ہے لیکن انسان برائی کی جگہ پر بھلائی کر رہا ہے دوسروں کو بلاتا ہے وہ رشتہ تو ہو نہ تو یہ چاہی کہ ہم کسی کی برائی لگر کے بھلائی کے لئے سوچیں کہ ہم دوسرے کے لئے سوچیں اللہ ہمارے لئے کر دے گا اپنے مرنے والے مرہومین کے لئے نماز پڑھیں اللہ ہمیں پوری زندگی نماز پڑھنے کی توفیق دے گا ہم درود پاک کے صدقے میں بہترین انسان دنیا میں بھی کامیاب بنا دے گا آخرت میں بھی کامیاب بنا دے گا دماغ کے تالے کھل جائیں گے اور سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ کام کرنے سے اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے یہ کام کرنے سے خدا کی طرف سے سواب خدا راضی ہو ہمارا ٹکانہ چہنم بن جائے گا یہ کام کرنے خدا کی محبوب خدا بندے راضی ہوں خدا کے محبوب راضی ہوں جس کی وجہ سے اللہ ہمارے بڑے بڑے بناہوں کو بھی مٹا کر سوا بتا فرمائے گا اس کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے گا تو ایک ایک لمحے کے لئے سوچنا چاہیے کیا ٹھکانہ زندگانی کا آدمی بلگلا ہے پانی کا تو یہ انسان ساٹھ ستر سال کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے حضرت جو ابھی آئے تھے وہ موضوع پڑھے تھے کہ وَهُوَ الَّذِي يُحِيكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں پھر زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر اٹھائے گا اس نے چاروں عالم کی طرف اشارہ کر دیا ہے حضرات محترم یہ ہماری حقیقت تو دیکھیں نو مہینے جو رہے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ جو دنیا میں رہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کے بعد جو رہیں گے کیا حقیقت ہے نو مہینہ جو رہے ہیں تو اتنے نو مہینے کی پیریٹ کے برابر یہ دنیا کی مدد ہے ہمارے رہنے میں کس کے مقابل جو مر جائیں گے وہ ہے تو پھر عالم برزخ ہے مننے کی بعد کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آنے سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہیں اس کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے ہمارے دماغ کے دریچے کو کھولنے کے لئے قرآن دیا ہے احادیث دیا ہے احادیث قرآن کو پڑھ کر سنانے کے لئے علماء دیا ہے حفاظ سے نوازا ہے خطبہ سے نوازا ہے مفقرین اسلام سے نوازا ہے دائیان اسلام سے نوازا ہے ان کی باتوں کو سن سن کر کیپی سٹی کے مطابق کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کیونے ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے لئے وہ کام کرنے سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں خدا کے بندے بھی راضی ہو خدا بھی راضی ہو مصطفہ بھی راضی ہو اسی کو ایک کسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے دو جہاں ہمیں کام آئے جو دو جہاں ہمیں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے دو ہو جہاں ہمیں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے زندگی کا ایک ایک پل زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے تو یہ ایسے ہی ہوگا مصطفیٰ کے نام کرنے کے لیے بہترین مثال وہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں محفل میں ہیں مصطفیٰ کریم پر درود پڑھئے رب کی سنا بیان کیجئے حمد کیجئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لوگوں میں چرب زبانی نہ دکھائیے اللہ اکبر بہت سارے انسان ایسے ہوں گے زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے بہت سارے انسان ایسے ہوں گے اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اگر انسان نے زبان اور نفس تو قابو میں کر لیا پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے زلط اور رسوائی کے بھو پڑھ لے جا کر خرار کر سکے انسان زبان کو قابو میں کر لے شرم گاہ کی حفاظت کرنے لگے تو خدا کی طرف سے وہ عزت ملے گی پوری دنیا طاقت جھوک دے گی اسے بیزت کرنے کے لیے اس کی دولت تو قتم کرنے کے لیے اس کی اولاد تو تباہ کرنے کے لیے لیکن کوئی طاقتیں کام نہیں آئیں گی اس لیے کہ اس نے زبردست گرفت رکھا ہے زبان کو سنبھال کر رکھا ہے خیال کو سنبھال کر رکھا ہے شرم گاہ کی حفاظت کیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ کامیابی عطا فرمائے گا دنیا والے دیکھ کر رشک کریں گے حسد کرنے والے جل جل کے وہ راکھ ہوتے چلے جائیں گے اس کا ایک بال بھی بیقا نہیں ہو سکتا ہے حضرات محترم انسان کہتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے ہم پریشان ہیں دولت میں برکت نہیں ہے عزت دن بدن گھٹی چلی جا رہی ہے حضرات محترم یہ کیوں ایسا ہوتا ہے انسان دونوں طرف سے تباہی میں ہے اس لیے کہ وہ انسان وہ چاہ سمجھتا ہے کہ سکون اللہ کی راضی کرنے میں ہے خدا کو یاد کرنے میں ہے قرآن کی تلاوت میں ہے زکاہت ادا کرنے میں ہے علماء کو سن کر اس پر عمل کرنے میں ہے لیکن کرتا نہیں ہے مسجد کی طرف جانے میں ہے جاتا نہیں ہے نماز پڑھنے میں ہے پڑھتا نہیں ہے وہ ساری فکریں لے کر سوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے وہی فکر میں مبتلا رہتا ہے چہرے میں گوشت نہیں ہے بدن میں ماس نہیں ہے اندر میں پاٹ پرزے دھرکن میں اس کے شکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ پریشر کا مبتلا ہو گیا ہے تو اس بلیٹ پریشر کا مبتلا ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے نہیں نہیں ہے تلاوت قرآن سے دور ہے نماز سے دور ہے لوگوں کی بھلائی سے دور ہے جس کی وجہ سے ایسے ایسے بیماریوں میں وہ انسان مبتلا ہے ساری ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے یہ خدا کی قسم گارنٹی والی چیز ہے انسان اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے اولاد کو اپنی دولتوں کو خدا کی عبادت کے لیے احمل عبادات نماز کی فکر میں لگا دے اللہ اس کی ساری فکروں کو دور فرما دے اللہ کے فکر میں انسان جب لگا دیتا ہے چاہتا ہے کہ انسان کو تباہ کر دیں لیکن رب کی رحمت ساتھ ہوتی ہے انسان کو دنیا والے زلت کرنے جاتے ہیں غائب آنے میں رب سے کہتا ہے یہ لوگ کیا دعو فریم کر رہے ہیں کیا الزام لگا رہے ہیں کیا رشتے کو تو رہے ہیں ہم تو اپنا معاملہ رب کی بارگاہ میں سکرد کرتے ہیں ان اللہ بسیرم بلعباد